اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نامدنان سغیر ہے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل تیہ کریں میرے ایک بڑے ہی اچھے دوست پاکستان کے ایک ٹاپ کلاس کے بزنسمن اور بڑے ہی ہمبل اور بڑے ہی نفیس انسان ان سے میشہ میری جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو مجھے ایک نئی قسم کی موٹیویشن اور نئی قسم کی سوچنے اور سمجھنے کے لیے بات کچھ نہ کچھ ملتی رہتی ہے ایک عادت جو میں نے ان سے انہیرٹ کی جو ان سے میں نے سیکھی وہ شکر گزاری کی ہے وہ کسی بھی حال میں جب بھی ان سے بات ہوئی ہے جب بھی ان سے ڈسکشن ہوئی ہے میرا ان کے ساتھ ریلیشنشپ آل موسٹ ابھی دو دہائیوں کا ہو چکا ہے آل موسٹ ٹونٹی ٹو ٹونٹی تری یئرز کا ہمارا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ہمیشہ ایک امید کے اور ہمیشہ ایک خوشی کے اور سکون کے اور امن کے معاملے میں اور امن کی بات کرنے والے بندیں تو انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی وہ ہمیشہ شکر گزاری کے پہلو کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں لیتے تو میرے ان سے اکثر ڈسکشن رہتی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں میرے ان کے ساتھ کو ڈسکشن ہوئی تو کافی زیادہ ہے ڈسکشن کے بعد میں ہمیشہ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یار یہ مجھے بتائیں آپ کہ آپ اس طرح اتنے شکر گزار اور اتنے ہمبل کیسے ہیں اور کیا اس کا منطرہ ہے یا کیا آپ اس کی ریزن کیا ہے یا اس کے پیچھے لاجی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار ابنان ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے جس طرح کے حالات تھے اور جس طرح کی سیچویشن میں میرا براٹ اپ ہوا اور پھر جس طرح کے چیلنجنگ سیچویشن کا مجھے سامنا کرنا رہا تو جب وہ میں اپنا آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے کا ٹائم دیکھتا ہوں اور آج جب اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے اور یہ بیس سال کی جو محنت ہے اس کا بھی کچھ سمر ہے لیکن خاص یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ ان کا ایک گولڈن ورڈ ہے ایک گولڈن سینٹنس وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یار میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے شکر میں کمی ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے ہم مالک نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے تو نہیں بن سکتے نہ بن سکتے اور نہ بن سکیں گے شاید لیکن وہ کریم بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اپنا کرم اور اپنا فضل کرتا رہتا ہے تو وہ میرے بڑے اچھے دوست اور بڑے ہی آلہ اور نفیس انسان اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں اور ترقییاں دے تو جب بھی میں اپنی زندگی میں کسی ایسے مشکل سے دوچار ہو جاتا ہوں تو میں ہمیشہ اپنا ماضی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن مشکل حالات سے نکال کر ہمیں ایک آج کے اس پرسکون اور آمن والے ٹائم کے اندر وہ اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کی یہ بات اپنے ذہن میں رکھتا ہوں اور ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے شکر میں کمی ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے تو میری آپ سے بھی یہی التماس ہے ریکویسٹ ہے میری آپ سے میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی شکر گزاری کا جو انصر ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں میں نے اس سے پہلے شاید آپ سے ایک کسی وی لاغ میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایک حیبٹ بنا لیں کہ اٹ لیس دن میں ایک دفعہ سپیسیفکلی کسی ایک آئیٹم کے لیے شکر گزار ہوں اور یہ میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں اپنی زندگی میں میں نے اپنے کلینڈر میں ایک فون مکہ میں ایک ریمائنڈر لگایا ہوا ہے کہ شکر گزار ہوں تو آپ ایٹ مینیمم اگر آپ کوئی چیز شکر گزاری کیلئے نہیں لگتی تو سورہ فاتحہ ریسائٹ کر لیں جس سمپلیس ٹیل کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح دیوئی اتان درستی دیا ریگارڈلیس کہ آپ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا سوچنے کا اور سمجھنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ کسی ایک ریلیجن کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن یہ شکر گزاری ہے اور آپ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں تو آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے بڑے انپریسیڈنٹیڈ قسم کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے تو آئی ہوب کہ آج کی ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک سے مجھے اگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ